گاؤں پہنچتے پہنچتے دوپہر ہو چکی تھی جاتے ہی آمیر کا بڑا بھائی عاصف ولیمے کی تیاریوں میں لگ گیا حیرہ شمائل کو اپنے ساتھ تیار کرنے کے لیے پارلر لے گئی آمیر بھی ولیمے کی تقریب کے لیے ڈریس لیک کرنے لگ گیا لیکن کچھ فیصلہ نہیں کر سکا کہ کیا پہنے اس لیے چھوٹی بہن ترانہ کے کمرے میں مدد کے لیے آ گیا ترانہ یار ہیلپ کر دو کیا پہنوں میں شام کو میں نے تو کچھ پلین ہی نہیں کیا تھا اپنے بارے میں آمیر نے ترانہ سے پوچھا جو مرضی پہن لے میری بلا سے ترانہ نے غصے سے جواب دیا اس کا موٹ شدید خراب تھا کیا ہوا ہماری نننی پری کو اتنے غصے میں کیوں ہے آمیر نے ترانہ کو مکھن لگاتے ہوئے کہا بھائی آپ نے شمائل بھابی کا ولیمے والا ڈریس دیکھا ہے جو بھابی ہیرہ نے ان کے لیے سیلیک کیا ہے نہیں کیوں کیا ہوا ہے اسے آمیر نے حیرت سے پوچھا کسی کام کا نہیں بکواس کلر و انتہائی فضول کام کیا ہوئے اس پر ارے ترانہ شمائل جو بھی پہن لے گی وہ اس پہ جج جائے گا کیونکہ وہ ہے ہی اتنی پیاری آمیر نے تصور میں شمائل کا حسین سرابہ لاتے ہوئے کہا بھائی رہنے دیا بھاب بھی امی اور شمہ بھابی کی طرح ہیرہ کی وقالت نہ کریں ترانہ نے مو بھی سورتے ہوئے کہا اچھا مجھ سے پہلے امی کی عدالت میں یہ کیس آپ ہار چکی ہیں آمیر نے بہن کو چھیڑا بھائی میری ساری یونیورسٹی کی فرینڈز آ رہی ہیں واپس جا کر وہ میرا کتنا مزاق اڑائیں گی کہ میرے گھر والوں کو برائیڈل ڈریس چوز کرنے کی بھی سینس نہیں ہے ترانہ لگاتار غصے میں بولے جا رہی تھی اچھا تو اب کیا کریں ایسا جس سے تمہاری انسلٹ نہ ہو فرینڈز میں آپ مجھے ابھی پیسے دیں میں بھابی کے لئے خود ڈریس پسند کر کے لاؤں گی اور ہیرا کو فون کر کے کہیں کہ آپ شمائل کے لئے ولیمے کا ڈریس خود بھیج رہے ہیں وہی پہنانا ہے اسے اوکے اور کوئی حکم میرے لئے میرے آقا آمیر نے سر کو جھکاتے ہوئے کہا نہیں بس ترانہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا میرے لئے تو بتا دو کہ میں کیا پہنوں ادھر دکھائیں ترانہ نے آمیر کے ہاتھ سے ساری ڈریسز لے کر بیٹ پر پھینک دئے آپ کے لئے بھی میں لے آؤں گی اوکے آمیر نے والٹ سے پیسے نکال کر ترانہ کو دئے بھائی امی کو مت بتانا ورنہ میری کلاس لگ جانی ہے ان سے فری میں ہی ترانہ نے جاتے جاتے آخری حکم صادر کیا اچھا جاؤ تم آمیر نے گردن گھما کر باہر جاتی ہوئی ترانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ترانہ ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کرنے شہر چلی گئی اور آمیر بڑے لمبے عرصے کے بعد اپنی امی کے کمرے میں ان کے ساتھ بیٹ پر لیٹ گیا رضیہ اپنے سارے کمبے کو لے کر اپنے بھائی کے پاس دوسرے شہر چلی گئی مگر بال بچے دار بھائی اتنے بڑے کمبے کا بوجھ کہاں اٹھا سکتا تھا اس لئے ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان رضیہ کو دینے کے لئے رہنے کے لئے کرائے پر لے دیا اور جاتے ہوئے پانچ سو روپے رضیہ کی مٹھی میں دبا کر ایسا گیا کہ پھر کبھی عید شبرات پر بھی بیوہ بہن کی شکل دیکھنے نہ آیا رضیہ نے قریبی سابون فیکٹری میں محلے کی دوسری عورتوں کی طرح پیکنگ کا کام شروع کر دیا اس کے ہمسائی کی کچھ خواتین مسیری بنانے کا کام کرتی تھی رضیہ بھی ان سے اپنی بیٹیوں کے لئے کام مانگ کر لے آتی اور سب بہن نے سارا دن پھولوں کو سوئی میں ڈال ڈار کر لڑیوں میں پیرو کر مسیری بناتی رہتی روٹی بھی روکھی سوکھی مل ہی گئی تھی رہنے کے لئے چھت بھی میسر ہو گئی مگر جو ہمیشہ کے لئے کھو چکی تھی اور جس کے ملنے کا اب شاید کہیں امکان نہ تھا وہ آلیہ اور آبدہ کے ہونٹوں کی مسکراتیں تھی اس کے بعد رضیہ نے کبھی ان دونوں کو پہلے کی طرح مسکراتے ہوئے نہ دیکھا تھا سارا دن خاموشی سے کام کرتی رہتی تھی رضیہ جب بھی مسیری کی ان لڑیوں کو دیکھتی تو خیالوں ہی خیالوں میں اپنی بیٹیوں کو اکثر دلہنے بنا ان لڑیوں سے سجی مسیریوں میں بیٹھا ہوا دیکھتی جن کے چہرے خوشی اور شرم سے دمک رہے ہوتے مگر رضیہ کا یہ خواب خواب ہی رہ گیا کیونکہ اس ایک کمرے کے تافون زدہ گھر میں کوئی بھی اس کی بیٹیوں کے رشتے کے لئے نہ آتا اور اگر کوئی اکہ دکہ رشتہ آیا بھی تو کسی گدھا گاڑی والے جاہل انپر کا یا ستر ایسی سال کے قریب قریب المرگ بڑھے کا کوئی بھی اچھے گھر کا فرد بیوہ کی بیٹیوں کو اپنا شریک سفر بنانے کے لئے اچھا رشتہ لے کر نہ آتا اپنا کیونکہ اس گھرانے کی بیٹیوں کا جرم سب سے بڑا یہ تھا کہ وہ غربت میں رہتے تھے اور یہ وہ جرم ہے جو کہ لالچ کی ماریں گھرگر اور زیادہ سے زیادہ جہیز کے لئے پھرتی جوان بیٹوں کی دلال نمہ ماں کے لئے نیک شریف اور سفید پوش گھرانے کی بیٹیوں کے لئے ناقابل معافی ہوتا ہے ہر خوبی کے ہوتے ہوئے بھی وہ دلال نمہ ماں رضیہ کی بیٹیوں جیسی باکردار بیٹیوں کو اس جرم کی سزا دیتے ہوئے ٹھوکر مار کر اور کئی عیب گنوا کر چلی جاتی ہیں مگر کسی امیر گھر کی بیٹی کے لاکھوں عیب بھی ان لالچ کی ماری ماں دیکھ کر اندیکھا کر دیتی ہیں آخر کار کروڑوں کا جہیز باقی بچے کچھ عیب بھی لڑکی سے دھو ڈالتا ہے مگر اسی معاشرے کے انہی نام نہات شرافت کا لبادہ اوڑے اکثر ماں کے نہایت فرما بردار بیٹے کبھی بے جور شادی سے تنگ آ کر کبھی بیوی کی چرب زبانی سے اور کبھی ان کی بد کرداری سے وقتی فرار اور تسکین کے لئے حرام کاری کے لئے تو تیار رہتے ہیں مگر کبھی معاشرے کے خوف کبھی بیویوں کے خوف اور کبھی ان اونچے گھر والوں کے بیویوں کے میکوں کے خوف سے صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی ایسے ڈرپوک مرد سب کے سب سب کے سامنے اس لڑکی سے دوسا نکاح کر کے ایک جائز اور حلال تعلق کبھی قائم نہیں کریں گے اور پھر ایسے ہی مردوں کی حوث کا شکار بنی عورتوں کی زلت سے بھری زندگی عورت کا لیک سمجھ کر اس معاشرے کے شرفہ اسے رنڈی پکارنے لگتے ہیں لیکن لوگوں کو اس رنڈی کے تو سب عب نظر آتے ہیں لیکن اس عورت کو رنڈی بنانے والے مرد ان کے چہرے ہمیشہ نکاب میں ہی رہتے ہیں ایسی ہی زندگی سے اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لئے رضیہ نے شمائل کو نا چاہتے ہوئے بھی قربان کر دیا تھا کیونکہ کئی بار بہت سے پڑھے لکھے اور عزتدار شریف زادوں نے رضیہ کی بیٹیوں کے حسن سے متاثر ہو کر انہیں گھنٹے دو گھنٹے کے لئے اپنے بستر پر سلانے اور بدلے میں دھیروں عیش کرانے کی اب تک نہ جانے کتنی آفرز کر دی تھی رضیہ کو مگر نکاح کر کے عزت سے رخصت کروا کے اس کی بیٹیوں کو اپنے گھر لے جانے پر کوئی رازی نہ تھا اور اب تو برکت بھی اسے یہ جت لا گیا تھا کہ اس کی بیٹیاں دلہن نہیں بلکہ رنڈی بننے کے لیکھ لکھوا کر لائی ہیں رضیہ نے اب تنہا دنیا سے لڑ کر اپنی بیٹیوں کے لیکھ خود بدلنے کی ٹھان لی تھی میری ساری بیٹیاں دلہنے بنیں گی اور برکت علی تیری آنکھوں کے سامنے میں ان کی ڈولیاں رخصت کروں گی اور تو دیکھ دیکھ کے جل جل کے مرے گا تھو تیری گندی سوچ پر رضیہ نے دل ہی دل میں برکت کے موں پہ تھوکتے ہوئے کہا اما سٹاپ آ گیا آلیہ نے رضیہ کو خیالوں کی دنیا سے واپس لاتے ہوئے کہا ہاں چلو وہ تینوں ویگن سے اتر کر اپنے محلے کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئیں گرین اور گولڈن کلر کی فراک نے شمائل کے حسن کو چار چان لگا دیئے تھے شمائل کی آنکھوں اور ڈریس کے کلر کی اکسانیت سے اس کے سراپے میں عجیب سا سہر پیدا ہو گیا تھا آمیر کی نظریں جو ایک بار شمائل پر پڑی تو جیسے وہ پلک جھپکنا ہی بھول گیا ترانہ کی ڈریس چوائس واقعی بہت کمال کی تھی سٹیج پر شمائل کا ہاتھ تھامیں فوٹو سیشن کرواتے آمیر کی نظر سامنے بیٹھی ہرا پر پڑی جس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ اس کا موٹ شدید خراب ہو چکا ہے بارہ بجے کے قریب ولی میں کی تقریب کا اختتام ہوا اور سب تھا کھار کر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے آمیر بھی شمائل کے بارے میں سوچتے ہوئے کمرے کی طرف جانے لگا جب نوکر نے آ کر بتایا کہ ہرا کی طبیعت انتہائی خراب ہے جب آمیر اس کے پاس پہنچا تو اس کا کہہ کر کر کے برا حال ہو چکا تھا آمیر نے اسے بیٹ پر لٹاتے ہوئے پانی پلایا اور اتنی دیر میں بھائی اور ترانہ بھی کمرے میں آ گئے ترانہ نے ہرا کی نفس پکڑ کر چیک کی بھائی مجھے بھابی کا بی پی لو لگتا ہے بھابی کو ہسپٹل نہ لے چلیں ہاں ہاں کیوں نہیں آمیر نے جلدی سے جواب دیا بھائی آپ شمائل کے پاس جائیں وہ آپ کا ویٹ کر رہی ہوں گی میں اور بھائی آصف لے جائیں گے بھابی کو اور اگر کوئی سیریس پرابلم ہوئی تو آپ کو بھلوا لیں گے ترانہ نے کہا اور ہرا کو لے کر ہسپٹل ڈاکٹر کے پاس چلی گئے آمیر جب کمرے میں پہنچا تو شمائل سو چکی تھی آمیر نے بھی اسے ڈسٹرپ کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی اس کے پہلو میں لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا کمرے کی مدھم سی سبز لائٹ دیکھ کر آمیر کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ شمائل ایک بار اپنی آنکھیں کھولے تاکہ وہ اس کی گہری سبز آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے مگر شمائل بہت گہری نین میں جا چکی تھی آمیر نے پھر سے پل کے مونڈ لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دفع کرو سونے کو پہلو میں لیٹی ہوئی شمائل کو ہی دیکھے جاؤ اس نے کروٹ لے لی مگر دل بھی اپنی زد پر عڑا تھا آمیر کو خود بھی اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی وہ پہلے بھی اس پروسس سے گزر چکا تھا ہیرا کے بارے میں کبھی اس کے دل میں ایسی فیلنگز پیدا نہیں ہوئی تھی حالانکہ وہ بھی بہت خوبصورت تھی مگر اب تو اسے خود کو روکے رکھنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی لگ رہا تھا آمیر نے دوبارہ شمائل کی طرف کروٹ بدل کر دیکھا اور اس کے ہلکے سے سنہری بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرنے لگا جو ہی آمیر نے شمائل کے گالوں کو چھوا وہ ڈر کے مارے اٹھ پیٹھی اور آنکھیں مل مل کر ادھر ادھر دیکھنے لگی پھر آمیر کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی آپ کا بھائے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھوڑی دیر ہوئی تم سو رہی تھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے رات بھی نہیں سوئی تھی ٹھیک سے اب میں سو لوں شمائل نے بچوں کے طرح اجازت مانگتے ہوئے کہا جی سو لیں اور وہ دو منٹ کے اندر اندر حقیقتاں دوبارہ سو گئے آف خدایا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی ایڈیٹ کہیں کی آمیر نے غصے سے کہا اور ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا جو اس بار کامیاب ہو گئے صبح آٹھ بجے دروازے پر دس تک سن کر دونوں کی آنکھ کھلی شمائل نے اٹھ کر دروازہ کھولا ملازم ناشتہ لیے کھڑا تھا جی وہ بڑی بی بی جی نے کہا تھا کہ آپ کو ناشتہ کمرے میں ہی دے آؤں ملازم نے ناشتہ پکڑاتے ہوئے کہا دونوں نے ہاتھ مو دھو کر ناشتہ کیا اور شمائل کل جیسے اس پارلر والی نے تیار کیا تھا ساری سٹوری سنانے لگی اس کی باتوں سے ہی آمیر کو پتا چلا کہ ہیرا کو بہت برا لگاتا سن کے کہ آپ نے خود میرے لیے ولیمے کا ڈریس سیلیک کیا ہے ہیرا کا نام لیتے ہی آمیر کو یاد آیا کہ ہیرا سے پوچھ لوں اس کی طبیعت اب کیسی ہے مگر اس نے کال رسی بھی نہ کی جس کی وجہ سے آمیر نے ترانہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں کوئی سیریس پرابلم نہیں تھی بس ذرا کام زیادہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اس لیے وہ سو رہی ہیں آمیر نے بات کر کے موبائل سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا سنے مجھے بھی ایک ایسا ہی موبائل لے دیں شمائل نے مسکین سا مو بناتے ہوئے کہا اچھا تم نے کیا کرنا ہے آپ سے باتیں کیا کروں گی جب آپ میرے پاس نہیں ہوں گے اور مجھے یاد آئیں گے اچھا میری تمہیں یاد بھی آئے گی مگر کس لیے آمیر نے شرارتی نظروں سے شمائل کی طرف دیکھا وہ شرم سے سرک ہو گئے پتہ نہیں مجھے جب آپ صبح سے میرے پاس نہیں تھے تو مجھے یاد آ رہے تھے اچھا رات تو مجھ سے ایسے ڈر رہی تھی جیسے میں جن ہوں اور تمہیں کھا جاؤں گا وہ ہرا آپی نے ڈر آیا تھا مجھے ورنہ میں نہیں ڈرتی کسی سے بھی نہیں میری امی کہتی ہے میری بیٹی بہت بہادر ہے تمہاری امی بھی ہیں آمیر نے حیرانگی سے پوچھا ہاں وہ آپ کی امی اور ہرا آپی کی امی میری امی ہی ہوئی نا اچھا تو ہرا نے کیا کہہ کر ڈر آیا تھا کچھ نہیں شمائل نے آمیر کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا آمیر نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا آج اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ کسی اور ہی جذبے کی چمک تھی شاید محبت کی یا شاید اس شادی کی خوشی کی پر جو بھی تھا آمیر کو سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا لنچ کے لئے آمیر نیچے جانے لگا مگر ابھی سیڑھیوں پر ہی تھا جب ترانہ ڈش میں کھانا رکھ کر اوپر آ رہی تھی بھائی آپ بھی نہ بلکل بدھو چلیں کمرے میں کھانا لے کر آ رہی ہوں ترانہ نے بازو سے پکڑ کر آمیر کو اوپر کھینچتے ہوئے کہا ارے ترانہ چھوڑو میں ہرا کو بھی دیکھ لوں بھائی وہ بلکل ٹھیک ہیں کچھ نہیں ہوا انہیں آپ چلیں ترانہ کو کمرے میں زبردستی گھسیٹ کر وہ کمرے میں لے گئے بھابی یہ لیں آپ کی لادلی نند آپ کے لئے لنچ لے کر آئی ہے ترانہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں کہا چلیں بھائی نکالیں میرا لنچ لانے کا شگن ترانہ نے ہاتھ آمیر کے آگے کرتے ہوئے کہا ہائیں کون سا شگن تم نے کون سا اجاد کر لیا ہے یہ شگن آمیر نے ترانہ کو تنگ کرتے ہوئے کہا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے دیتے ہوئے نکالیں پیسے جلدی کریں ترانہ نے اٹھلاتے ہوئے کہا ہاں بھائی دے ہی دوئی سے پیسے دیور جی ورنہ آپ دونوں کو لنچ نہیں حضم ہونا شما بھابی نے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے کہا نکال لو ادھر میرے والٹ سے چلاکو ماسی اور ترانہ جلدی سے والٹ اٹھا کر پیسے گننے لگی شمائل جو تم لوگوں کے کپڑے ہیں دھونے والے وہ مجھے دے دو میں ماسی کو دھونے کے لئے دے دوں شما نے کہا جی بھابی وہ واش روم میں ہے میں لاتی ہوں نہیں تم کھانا کھاؤ میں لے آتی ہوں ترانہ کا جتنا دل چاہا والٹ سے پیسے نکال کر لے گئی لنچ کے بعد دونوں نے لانگ ڈرائی پر جانے کا پروگرام بنا لیا اور امی سے اجازت لے کر پہلی بار شمائل اور عامر نے ایک ساتھ اپنے نئے مگر بہت سوہانے سفر کا آغاز کر دیا موسیقی